یا شہر البرکات یا رمضان آپ کوئی بھی نیک کام کریں اللہ عزوجل اس کو رائے گا بیکار نہیں جانے دیتا اب دیکھیں دعا کرتے ہیں ہم اپنی دعاوں میں ہم دوسروں کے لئے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے ہم کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا ایک ایسا کام ہے جو ہم گڑویل کے تحت کرتے ہیں کہ بھئی آج ہم کر رہے ہیں کل اللہ نے چاہا تو کوئی ہمارے لئے بھی کرے گا ایک اچھی طرح ڈال رہا ہے لیکن اس زمن میں جو حدیث آتی ہے وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ مستدش شامین کی روایت ہے اس کو امام طبرانی لے کر آئے ہیں جلد نمبر تین صفحہ نمبر 234 234 اور حدیث نمبر ہے 2155 2155 فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لئے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے مقرب بندے ہیں جو مومنین میں سے ہیں یا مومنات میں سے ہیں تو عربوں کھربوں نیکیاں کمانے کا اتنا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ہم منگتے ہیں ہم سوالی ہیں تو ایک چھوٹی چی دعا ہے اللہم اغفر لی وَلِكُلِّ مُؤْمِنِوْ وَمُؤْمِنَتِن اے اللہ تو میری اور ہر مومنوں اور مومنہ کی مغفرت فرمائے بہت آسان سی دعا ہے اچھا علماء کر اکرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے اول آخر درود شریف پڑھیں درود شریف کی برکتیں بے پناہ ہیں تو اول آخر درود شریف بیچ میں یہ چھوٹی سی دعا اللہم اغفر لی وَلِكُلِّ مُؤْمِنِوْ وَمُؤْمِنَتِن اسی طرح بعضے لوگ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم ولموات انہت تحب العفو فعفو انہ یا کریم یا غفار تو اب مختلف دعائیں ہیں اور ان تمام دعاؤں کا ایک ہی مرکز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں کو معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد